بھارت کو چین کی سہردی حدود میں گھسنا مہنگا پڑ گیا کرنل سمیت 20 فوجی چینی فوجیوں کے ہاتھوں ہلاکت پر مودی سرکار کی پولیسیوں پر کڑی تنقید شروع ہو چکے ہیں بھارت کو چین کی سہردی حدود میں گھسنا مہنگا پڑ گیا لداخ میں کرنل سمیت 20 بھارتی فوجی جان سکے چین نے مداخلت کرنے والے فوجیوں کو مار بھگایا دھڑپوں میں 135 بھارتی فوجی زخمی بھی ہوئے جبکہ 45 بھارتی فوجی لا پتا ہیں بھارتی فوج کو مار پڑی تو وہی نرندر مودی جو کشمیر کے معاملے پر سب کی آنکھوں کا تارہ تھے کڑی تنقید قزت میں آگئے بھارتی میڈیا کے مطابق کانگریس آنما راہل گاندی نے کڑے سوالات اٹھا دیئے ایک ٹوئٹ میں راہل گاندی نے کہا کہ وزیراعظم مودی کیوں خاموش ہیں وہ کیوں چھپ رہے ہیں راہل گاندی نے لکھا کہ نرندر مودی بہت ہو گیا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ لداخ میں کیا ہوا چین نے بھارتی فوجیوں کو مارا ہمارے علاقے پہ قبضہ کیا اور وہ خاموش کیوں ہیں بھارت کی ناکام خارجہ پالیسی پر نامور صحافی نیروپما نے بھی سوالات اٹھا دیئے انہوں نے ٹوئٹ کیا کہ کنٹرول لائن پر پاکستان سے مہازار آئی لائن اوپ ایکچول کنٹرول پر چین سے لڑائی نیپال سے کشید کی بنگلہ دیش ناراض اور افغان مزاکرات کی میز سے بھارت کی بے دخلی بھارت اس حالت تک کیسے پہنچ گیا سوشل میڈیا پر بھی بھارت کو سبکی کا سامنا ہے ٹوٹر صارفی نے بھارت کی اہمکانہ حرکت پر مودی سرکار کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا لداخ وارٹر ویکسٹ پی اے مودی گلوان ویلی کے ہیشٹیک ٹرینڈ کرتے رہے